اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقین ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے بلکل فٹ فٹ ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں جا رہی ہوں مارکیٹ چاہ رہی ہوں اور میں کون سی مارکیٹ چاہ رہی ہوں اگر آپ پنڈی سلامباد سے ہیں تو آپ کو راجہ بزار موتی بزار کے بارے میں پتا ہوگا تو ہم یہ راجہ بزار والی سائٹ پر جا رہے ہیں یہ نہیں راجہ بزار موتی بزار پرانا قلعہ بڑا مارکیٹی سب بزار جو ہیں یہ سب اندر ایک ہی بزار ہے اور مختلف جو گلیاں ہیں ان کے لگ لگ نام ہیں آج ہمیں اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی لیکن آج ہم لوگ سپیشلی جا رہے ہیں بڑا مارکیٹ میں جا رہے ہیں اصل میں ہم نے آج کچھ جلری وغیرہ لینی ہے اور یہاں پر جلری ہوتی وہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی سنس میں ہوتی ہے کہ تھوڑی ریزنیبل بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم لوگ رابی سینٹر وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا جلری تو وہاں پہ تھوڑی ایکسپنسیب لگی بھی ہوتی ہے یا اور بھی ہم مالز وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی ایکسپنسیب ہوتی ہے لیکن جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں نا تو یہاں پہ اس لحاظ سے تھوڑی سی ریزنیبل ہوتی ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو اچھی جلری ہے جو ان فیشن میں ہے اس کے ریٹس ہر جگہ آپ کو زیادہ ہی ملیں گے کیونکہ آپ نے ہر جگہ ہی دیکھا ہوگا کہ جو بھی چیز رہا ٹرنڈی ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیشہ ایکسپینسی بھی کر دیتے ہیں اس کے ریٹس یہ ڈبل ہی کر دیتے ہیں ہر جگہ پہ تو یہاں پہ نا ہم لوگ کچھ چوکر وغیرہ دیکھ رہے تھے یہاں پہ نا جو چوکر ہمیں پسند آ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو جھنکے لگے ہوئے تھے وہ ہمیں پسند نہیں آ رہے تھے اور جو جھنکے پسند آ رہے تھے ان کے ساتھ چوکر پسند نہیں آ رہے تھے تو یہاں پہ نا پھر ہم کنفیوز ہو کے سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں تو یہ جو شاپ کی پر بھائی ہیں تو ان سے ہم اکثر جلری وغیرہ لیتے رہتے ہیں تو یہ ہمیں کافی اچھا گائیٹ کر رہے تھے اچھا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہم کافی مند سے کر رہے ہیں شادی کی تیاری اور اس کے لئے ہم مختیف مارکیٹس وغیرہ کو ویزٹ کرتے رہتے ہیں تو کافی سارے ویزٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو نورتن جلری ہیں انٹیکس یا کندن کی جلری ہیں وہ ساری مہنگی ہے اور یہی زیادہ تر فیشن میں ان بھی ہے افکانی جلری یا ٹرکیس جلری جو ہے وہ بھی ایکسپینسیو ہے وہ بھی بہت فیشن میں ان ہے مینہ کاری کی جلری کا بھی کافی ٹرینڈ ہے تو یہ جو نورتن وغیرہ جلری ہیں کندن جلری ہے نا تو یہ آپ کو ہر جگہ سے ایکسپینسیو بھی ملے گی تو یہ آپ کو ہر شاپ سے ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے تو ہر شاپ میں یہ نہیں رکھی ہوئی ہے آج نا ہم لوگ نے ویسے ساری جلری نہیں لیا ہے کیونکہ آج ہمیں اور بھی کچھ چھوٹے موٹی چیزیں لینی تھی تو کچھ ٹائم وہاں پر بھی لگ گیا تھا تو ہم نے نا تقریباً ہاف جلری لے لیا یہاں سے اور جو باقی بھی ہاف ہے نا وہ بھی رہتی ہے تو نیکس ٹائم پھر میں کسی اور ولاغ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی تو مجھے کافی ساری ریکویسٹ آتی تھی کومنٹ میں کافی پوچھتے تھے آپ سب کے جلری کہاں سے اچھی ملتی ہے کہاں سے لینی چاہیے تو میں نے سوچا کہ جلری کا نا یہ ایک الگ سے ولاغ بنا دیتی ہوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے سب کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ کہاں سے کون سی چیز کتنے میں مل رہی ہے تو اگر آپ پنڈی اسلامباد میں ہیں تو اگر آپ پنڈی کی بڑا مارکیٹ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ نہ آپ کو اچھی جلری مل جائے گی لیکن آپ کو دھوننی پڑے گی کیونکہ ہر شاپ پہ نہیں ہے آپ کو دھوننی پڑے گی بارگین بھی کرنا پڑے گا ریڈ بھی بنانا پڑے گا کیونکہ کافی زیادہ ہی ریڈز بتاتے ہیں یہ بھی لیکن پھر اگر آپ یہاں کا کمپیریزن اگر اسلامباد کی مارکیٹس کے ساتھ یا اور باقی شاپس کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں گے تو یہ آپ کو ریڈز بہت ریجنیبل لگیں گے اور یہاں پہ نہ ورائیٹی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی شاپس ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ جلری کی پیسیز ہیں تو یہاں پہ نہ آپ کو ہر طرح کی جلری مل جائے گی اور یہاں سے جن بھائی سے ہم لیتے ہیں تو یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کوئی پک دکھا دیں جلری کی تو میں آپ کو نیکس ٹائم اس طرح کی جلری لا بھی دوں گا یعنی اگر منگوانی ہو تو ہم ان کو کی بھی دیتے ہیں اور اس طرح کی ہمیں لا بھی دیتے ہیں لیکن آج جو ہم نے یہاں سے لی آج تو ہم نے سیمپل سی لی ہے بہت زیادہ آج نہیں لی ہے اس شاپ سے نہیں لی ہے میں آپ کو ایک اور شاپ دکھاؤں گی وہاں سے ہم لوگوں نے ایک انٹیکس میں سیٹ لیا ہے اور وہ بھی بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا وہ تو ہیر میں آپ کو پھر بعد میں دکھاتی ہوں اور یہاں پہ نہ ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ جو شاپ کی بھائی ہیں یہ گئے ہوئے تھے اپنے گودام میں کچھ چیزیں لینے کیلئے گئے ہوئے تھے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ کافی ساری نئی ورائیٹی آئی ہوئی ہے اور کافی سمان پڑا ہوا ہے گودام میں پڑا ہوا ہے تو میں گودام سے چیزیں لے کر آتا ہوں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھوڑے در ویٹ کر لیں میں چیزیں لے کر آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں ہمیں جو بالیاں پسند آئی تھی اور جو بندیاں وغیرہ پسند آئی تھی ہمیں اس کے ساتھ چوکر پسند نہیں آیا تھا یہ والی ہمیں چاند بالیاں پسند آئی تھی لیکن ان کے ساتھ جو چوکر لگاوا تھا نا وہ بہت چھوٹا سا تھا وہ ہمیں پسند نہیں آیا اس کا ڈیزائن اور جو چوکر پسند آیا تھا اس کے ساتھ ہمیں بالیاں وغیرہ پسند نہیں آئی تھی تو پھر انہی بھائی نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ بالیاں لے لیں اور چوکر آپ الگ سے میچ کر دیں اور جس طرح سے آپ خود سے سیٹ بنانا ہے تو آپ بنا لیں تو ابھی نا یہاں سے ہم نے بالیاں پسند کی تھی اب ہم چوکر وغیرہ پسند کر رہے ہیں کچھ چیزیں وہ لینے گئے ہیں گودام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے ملتے جھلتے کچھ آرٹیکل گودام میں بھی ہیں تو میں وہ بھی لے کے آتا ہوں اصل میں نا ہمیں یہ دو سیٹ چاہیے تھے ایک جیسے چاہیے تھے ہمیں تو اس لیے وہ لینے کے لیے گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے بالیاں لگ سے پسند کی تھی اور یہ چوکر لگ سے پسند کیا تھا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے نا یہ اپنی مرجی سے یہ سیٹ بنوائے تھے لیکن ان کا تھوڑا سا کلر کا ڈیفرنس آ رہا تھا ایک سیٹ میں تو پھر یہ جو بھائی ہیں شاپی پر بھائی انہوں نے ہمیں بڑا اچھا گائٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر ہمیں پینٹ کر کے دے دیا تھا یعنی دونوں کے کلر کو سیم کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو پرل لگے ہوئے تھے ان پرلس کے اوپر ہلکل کا پینٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلکل سیم ہی سیٹ لگ رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا وہ تو ابھی میں اس شاپ کا جو ایڈریس وغیرہ ہے وہ کارٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے بھی آنا ہو تو آپ اس شاپ کو ویزٹ کر سکتے ہیں شاپ تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن ویرائیٹی یہاں پر بہت زیادہ ہے اور جس طرح کہ آپ چاہیں آپ کو مل سکتی ہے ویرائیٹی یہاں سے اور یہ رہا کارٹ اور جس نے سکرین شارٹ لینا ہے وہ لے لیں اور پھر اس کے بعد ہم کافی تھگے ہوئے تھے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ موتی بزار کے جو دہی بھلے ہیں وہ بہت ہی فیمس ہیں پنڈی کے ایسے دہی بھلے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے جو آپ کو یہ موتی بزار سے ملتے ہیں بہت ہی مجھدار دہی بھلے ہوتے ہیں اور یہاں بزار میں آکے یہ نہ کھاؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ نکل گئے کیونکہ ہم لوگ جو جلری کے پیسز ڈھونڈ رہے تھے وہ ابھی ہمیں ملے نہیں تھے اس شاپ سے ہم لوگ نے لے لی تھی چھوٹی موٹی جلری لے لی تھی لیکن ہم جو انکیکس میں ایک برائیڈل سیٹ دیکھنا چاہ رہے تھے برات کے لیے تو وہ اس کے لیے پھر ہم یہ دوسری شاپس وغیرہ ویزٹ کہہ رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ جہاں سے بھی ہمیں پسند آیا تو ہم لے لیں گے اصل میں آج ہم چاہ رہے تھے کہ جو برائیڈل سیٹ ہے وہ ہم لے لیں لیکن ولیمہ کے لیے آج ہم نے نہیں لینا تھا کیونکہ ولیمہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ میکسیز کے ساتھ ہم میچ کر کے نورتن جلری وغیرہ لینا چاہ رہے تھے یا کندن کی جلری لینا چاہ رہے تھے اور وہ جو میکسیز ہیں ان کا آرڈر تو دیا ہوئے لیکن وہ بھی تیار ہو کر آئی نہیں ہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار وہ تیار ہو کر آ جائیں تو پھر وہ شیئرز اچھے طریقے سے دیکھ کے وہ کلرز اچھے طریقے سے دیکھ کے تب ہی ہم ان کے ساتھ میچ کر کے نا وہ لیں پھر جلری وغیرہ لیں تو وہ آج ہم نے نہیں لیا لیکن جو برائیڈل سیٹ ہے نا وہ ہم نے یہ وڑا لیا ہے اور کیا ہی خوبصورت یہ انٹیکس میں بناوا سیٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور آپ یقین کریں پوری مارکٹ گھومنے کے بعد ہمیں یہ ایک سیٹ پسند آیا تھا تھوڑا ایکسپینسیف تھا یہ لیکن یہ جتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا پھر اس کے سامنے نا اس کے یہ قیمت ہمیں کچھ بھی نہیں لگی یہ نا دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا پتہ نہیں ویڈیو میں آپ کو صحیح طرح سے نظر آیا ہے یا نہیں لیکن حقیقت میں نا یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے اوپر یہ سارے گرین پرلس لگے ہوئے تھے اور ریڈ کے ساتھ یہ گرین بہت ہی خوبصورت لگے گا بہت یہ پیارا سا تھا تو پھر یہ ہم نے لے لیا تھا اور کافی ساری ہم نے اور بھی چیزیں نہیں تھی وہ میں نے پھر اس ویڈیو میں نہیں اس کو ایٹ کیا اور شام ہمیں یہی پر ہی ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا اور پھر یہ سیلیکشن وغیرہ ان میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے نا سم ٹائم سگوٹس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کرنے ہوتے ہیں کچھ ٹوپٹوں کی کرن وغیرہ لینی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سیلیکشن کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے ابھی ہمیں بہت سارے ٹوپٹوں کے لیے ٹیسلز بھی لینے تھے تو اس طرف بھی نہیں جانے ہوا وہ پھر اب دوبارہ کسی دن آنا پڑے گا ابھی ہیر چکر تو لگتے ہی رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی بے چکر تو بزار کے لگتے ہی رہتے ہیں آخری دن تک ہی چکر لگتے رہتے ہیں تو ابھی کافی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں لیکن ہر دفعہ ہم لسٹ بنا کر ہی نکلتے ہیں لیکن پھر بھی لسٹ میں سے کافی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو آج چلتے ہیں پھر دوبارہ آ جائیں گے تو آج بھی ایسا ہی ہوا آج سے بھی ہم نے بس یہ جلری لیا تھوڑی اور اس کے علاوہ اور کچھ ٹروزر وغیرہ میچ کی ہیں تو اس میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا تھا تو ابھی ہم گھر واپس آ رہے ہیں تو پھر کسی دن آئیں گے اور باقی کی جلری وغیرہ لیں گے اور وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی جب بھی لیں گے اور بس میکسیس تیار ہو کر آ جائیں تو پھر ان کے پاؤچ وغیرہ لے کر اس کے ساتھ میچ کر کے پھر ہی ہم نے جلری لینی ہے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی تو چلیں پھر میں اپنی ویڈیو کا انڈیو پر ہی کرتی ہوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی مجھے دیتے رہیے گا میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پر روچنگ